اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میرے چینل کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو آج میں آپ کی ساتھ کافی رسی کے بعد ایک ریسی پی شیئر کر رہی ہوں انشاء اللہ تعالی آپ کو میری روز ہی ریسی پی سب ملا کریں گی تو آپ سے کیلکسٹ رہے گے آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے اور ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے اور شیئر بھی کرنا ہے اور میں بنا رہی ہوں والو کیمی کی ریسی پی جو کہ بہت مزیدار بننے والی ہے تو میں ایک کیجی کیم ملکسٹ رہے گا ہے اور میں نے ایک ٹھیک 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 � سردرکہ ون ٹیم سپون پیسٹ لے لیا ہے آپ پاورڈر بھی لے سکتے ہیں جو بھی یوز کرنا چاہیں یہاں پر میں نے دھنیا پاورڈر لے لیا ہے آپ نے تمام سپائسز اپنے ٹیسٹ کے گورڈنگ یوز کرنے ہیں میں یہاں پر بس سپائسز بتا رہی ہوں ان کی کوانٹیٹی نہیں بتا رہی ہے میں نے نمک لیا ہے سرخ مرچے لیا ہے حلی لیا ہے اور دھنیا پاورڈر زیرہ پاورڈر گرم مسالہ اور کچھ زیرہ اور ایک میں نے گھڑی پتہ لیا اور یہاں پر میں نے گارنش کے لیے یہ سب چیزیں لی ہیں اور میں نے آئل ہس بے ضرورت استعمال کرنا ہے تقریباً ایک کپ آئل یوز کروں گی یہاں پر میں نے فلیمون کر لیا اور ایک میں نے کھڑائی لے لی ہے آپ جو بھی برطن لے لیں اور اس میں میں نے آئل ڈالنا ہے جب آئل گرم ہو جائے گا تو اس کے اندر میں پیاس ڈالوں گی تو بس یہاں پر کھڑائی پہلے سا گرم تھی جو میں نے آئل ڈال رہا تو بس آئل گرم ہو گیا میں اس میں پیاس جائے دوں گی اور ان کو نائٹ سا براؤن ہونے تک میں فرائی کروں گی تو آپ سے یہ کہنا تھا کہ کیمی کی تو بہت ساری ریسیپیز ہوتی ہیں ہر کسی کی ریسیپی اپنی ہوتی ہے تو انشاءاللہ تعالی میں آپ کے ساتھ ہر طریقے کی ریسیپی شیئر کرتی رہوں گی کیونکہ میں ایک ڈش کو بہت سارے طریقوں سے ہر بار ڈیفرنٹ کر کے بناتی رہتی ہوں تو آپ کو پساند ہے تو آپ نے کومنٹ میں ضرور بتانا ہے کیسی لگی اور آپ کو کونسی ریسیپیز بنایا کروں گی اس طرح تیرہ کی وہ بھی آپ بتانا تو وہ بھی انشاءاللہ تعالی بناوں گی تو یہ دیکھیں جی پانس منٹ کے بعد لائٹ سے براؤن پیاس ہو چکے ہیں اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے لسن اور ادرک کا پیسٹ تھوڑا سن کو بھون لیں گے ہر چیز کو بہت زیادہ بھوننے کے ضرورت نہیں ہے کیونکہ کیمہ مٹن کا ہے اس کو کافی ٹائم لگے گا ہر چیز نے خود بھی وقت جانا ہے بس ہلکا ہلکا سا سب چیزوں کو فرائی کرنا ہے تو آپ چاہیں تو کیمہ پہلے سے بھی بوائل کر کے اس میں ڈال سکتے ہیں تو یہ دیکھیں جی میں نے اس میں اب ٹوماتر اور ہری میچرڈ ڈال لینی ہے یہ چوپٹ کی ہوئی آپ پیسٹ ڈال لیں یا ویسے بھی ڈال لیں تو میں نے اس طرح سے چوپٹ کر لیا ہے تو یہ طرح بھی کر سکتے ہیں اور اکثر لوگ ایسے کرتے ہیں कیمہ کو پہلے سے بوائل کر لیتے ہیں اور اسforderہ مسittelہ وغیرہ تیار کر کے تو اس کے اندر بھون لیتے ہیں اور کیمہ رڈی ہو جاتا ہے تو آپ اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں تو میں نے اس کو یہاں پر بھونہ لیا ہے بس اس کو میں نے بھون lیا اس کے بعد میں اس میں تمام سپاسز جان دوں گی سپائسز آپ نے اپنے حساب سے ڈال لیں کچھ لوگ زیادہ کھاتے ہیں کچھ کم کھاتے ہیں تو جو جو آپ سپائسز گھر میں یوز کرتے ہیں بس آپ نے وہی ڈال لینے یہاں پہ میں نے زیرہ اور دو تین کاری مرچیں اور یہ کڑی پتہ اس لیے ڈالا تھا تاکہ اس میں سے جو سمیل وغیرہ وہ ختم ہو جائے گوشت کی جو ہوتی ہے اس میں پہ میں نے نمک ڈالا ہے سرخ مرچیں ڈال دی ہیں اور میں نے یہاں پہ ہلدی ڈال دی ہے بس یہی سپائسز جس میں ڈال دی ہیں باقی جو دھنیا پاورڈر اور گھرم مسالہ ہے وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی یہ میں نے زیرہ پاورڈر ڈال ہے گھرم مسالہ اور دھنیا پاورڈر میں بتاتی ہوں وہ کس ٹیپ پر ڈالنا ہے کیونکہ گھرم مسالہ سب سے پہلے ڈال دی تو پھر وہ جو ہنڈی یا جو بھی آپ چیز بنا رہے ہو نا اس کا قرار بلیک بلیک سا ہو جائے جائے تو آپ نے یہ دہان رکھنا ہے کہ میں نے سب سے پہلے نہیں ڈالنا تو میں بس اس کو پانس سے سات منٹ کے لئے بلکل لو فلیم پر اس کو میں بھونوں گی اچھا سا جب تک اس میں سے خوشبون آنے لگ جائے تو میں نے اس کو بھون لیا اور اس میں میں ڈال لیوں جی مطن تھوڑا سا میں اس کو بھونوں گی بس اس کو تھوڑی سی دیر بھوننا ہے جب تک اس کا کلر تھوڑا سا چینج نہ ہو جائے اس کے بعد میں نے اس میں آلو ڈال دینے ہو اور میں نے قیمے میں آلو آپ بڑے بڑے ڈالیں جب آپ چھوٹے چھوٹے سے آلو ڈالیں گے تو وہ پھر جب پکے گا اتنی دیر تو پھر وہ سارے آلو مکس ہو جائیں گے تو آپ نے اس لئے بڑے بڑے آلو ڈالیں وہ بھی اوپر ڈال کے تو آپ نے دم سا دے دینا ہے تو پھر وہ انشاءاللہ آپ کی آلو بلکل بھی گلیں گے نہیں وہ جب آپ سرب کر رہے ہوں گے کھائیں گے تو وہ موٹے موٹے سے ویسے ہی رہیں گے تو یہاں پہ میں نے آلو کو چھیل کے پانی میں اس لئے رکھ لیا تھا ویسے رکھو تو یہ بلیک بلیک سے ہو جاتے ہیں تو اس لئے پھر میں نے ایک آلو کے میں نے چار چار پیس کر لیا اور اس طرح سے میں نے پانی میں رکھ لیا تھا بس اس کو تھوڑا سا اس طرح مکس کروں گی اس کے بعد ہم نے اس میں اس بے ضرورت پانی ڈال دینا ہے اور اس کو میں نے پکنے کے لئے رکھ دینا ہے اب میں نے یہ دیکھیں جی میں نے فل فلیم پر رکھ گیا تھا جب اس طریقے سے پکنے لگیا تو بلکل لو فلیم کر دینا ہے اور دھنیا پاورڈر اوپر سے ڈال کے اس کو دم والی آگ پر ہم نے اس طرح ہلکی آگ پر رکھ دینا ہے تقیباً 45 منٹ لگے تھے تو اس طرح کا کیما رڈی ہو چکا تھا آپ چاہے تو اور درائی کر سکتے ہیں لیکن ہم اتنا ہی کھاتے ہیں تو اس طرح میں نے رکھا تھا کیونکہ اس کو آدھا گھنٹا ویسے رکھیں گی اور اس نے خوشک ہو جانا ہے تو یہ دیکھیں جی مدیدار سا کیما بلکل ریڈی ہو چکا ہے تو ہم اس کو ڈشاور کر لیتے ہیں تو یہ میں نے گارنش کے لیے یہ سب چیزیں رکھی ہیں یہ دیکھیں گرم مسالہ اینڈ میں ہم نے اوپر سے ڈال لینا ہے وہ پھر آپ کی اپنی مرضی اگر آپ کو اس طرح نہیں پسند تو آپ ایرے ڈال لیجئے گا یہ دیکھیں جی میں نے دھنیا چھوٹی سی ہری میرچے کا اٹھ کے چھوٹی کا اٹھ کے رکھ دیا اور اوپر ادرک رکھ دیا ہے اور بہت ہی مدیدار سا کیما ریڈی ہوا تھا تو امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی ریسیپی تو پسند آئی تو پلیز لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا میرے جاند کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اور اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اپنے رکھے گا بہت سارا خیال اور ویڈیو کو ضرور لاس تک دیکھا کریں انشاءاللہ میری اب روز ہی ویڈیو آیا کرے گی تو آپ نے اس کو روز دیکھنا اور بیل ایکن کو بھی پریس کر دینا ہے تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹفیکشن ملتا رہے تینکس پر واشنگ اللہ حافظ